بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم سٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی پچاسویں قسط تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے دوستوں کا ہنی سٹارٹ کرنے سے پہلا اب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پچاسویں قسط ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید مستان نے پرعظم لہجے میں کہا ہمیں کسرا کے ایمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلائیا اس سے پہلے وہ مالک انیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے یہاں کے لوگ ہمارے لئے اجنبی ہیں ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت تاری ہے یہ لوگ اردشیر کو فیرون سمجھتے ہیں یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بدھ توڑ ڈالا ہے میرے رفیقوں یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہم کسی سے تعاون کی بھیگ نہیں مانگیں گے ہم محبت سے ان کے دل مو لینے کی کوشش کریں گے اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے ہم ان لوگوں کو گلام بنانے نہیں آئے ہم انہیں گلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں جو علاقے ہم نے لے لئے ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے یہاں مسلمان بھی آباد ہیں وہ یقینا ہمارا ساتھ دیں گے لیکن میرے دوستوں کسی پر صرف اس لئے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے گلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں ان کی چھانبین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں جن پر ذرا سا بھی شک ہوا اسے گرفتار کر لو اور غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جذیہ وصول کیا جائے گا اور مسلمان انہیں اپنی پناہم میں سمجھیں گے ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی اس اعلان کے ساتھ بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہم میں آگئے خالد رضی اللہ عنہ نے اس علاقے سے جذیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا جس کا نگران سوید بن مکرن کو مقرر کیا گیا دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا اب بقاعدہ اور ماہرانہ جاسوس کی ضرورت تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فراد کے پار بھیج دیئے جب مالک انیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پانچ حصے کیے چار اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے پانچوہ حصہ مدینہ بھیج دیا مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا وہ اب تھے مئی دو سو تین تیس ایسویں کے پہلے ہفتے جو ماہ سفر بارہ ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا زرتشت کے بجاریوں کے لئے دریائے فراد کا سرسبز واشاداب خطہ جہانم بن گیا تھا کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر اپنی شان و شوقت پر اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر وہ تو فیرونوں کے اہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کسرہ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا دجلہ اور فراد کے سنگم کے وسی علاقے میں خالد رضی اللہ عنہ نے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھی اور ان کے حرمز کارن بن کریانس و انوش جان اور کباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن کسرہ اردشیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی ان کے پاس ابھی بے پناہ فوش تھی اور مدینہ کی مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور سہرائی لٹیرے کہتا تھا اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اس سے صدمہ ہوا تھا اس سے وہ چھپا نہیں سکا تھا ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھورہ ہو گیا تھا اس نے سملنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ایسے مرز کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا مورخوں نے اس مرز کو صدمہ کا اثر لکھا ہے کیا میرے لئے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھے ہوئے گرچ کر کہا کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں طبیب اردشیر کی منظور نظر دو جوان سال بیویاں اور اس کا وزیر احران و پریشان کھڑے اس قاسد کو گھر رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لیا تھا اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاسد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لیا ہے قاسد نے خبر سنائی تو طبیب نے اس سے کہا تھا کہ وہ کسرہ کو ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی لیکن یہ قاسد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہاں مان جاتا وہ پرانا کماندار تھا اس کا عہدہ سالاری سے دو ہی درجہ کم تھا اسے کسی سالار نے نہیں بیجا تھا اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا اس نے کہا کہ اسے کسرہ کی سہت کا نہیں فارس کی شہنشائی اور زرطشت کی عظمت کا غم ہے اگر شہنشاہ اور شیر کو اس نے دجلہ اور فراد کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدین کے دروازے پر آ دھمکیں گے اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی اندر چلا گیا اور اردھ شیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے اردھ شیر لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا گسے سے اس کے ہانٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے شہنشاہ فارس کماندار نے کہا مدینہ والے جنات نہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں کیا کارن مر گیا تھا اردھ شیر نے گسے سے پوچھا ہاں شہنشاہ کماندار نے جواب دیا وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ کباز اور انوشجان بھی اس کے ساتھ تھے وہ بھی کارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے کماندار نے کہا وہ کارن کی گتل کا انتقام لینا چاہتے تھے دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو لالکارا اور دونوں مارے گئے شہنشاہ فارس کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے نہیں نہیں غستاکھی کی معافی چاہتا ہوں اگر کسرہ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتشد کی عظمت کو مدینہ کے بدوں سے بچا سکیں گے تم کون ہو ارچشیر نے پوچھا میں کماندار ہوں کماندار نے جواب دیا میں کسی کا بھیجا ہوا قاسد نہیں میں زرتشد کا جانسار ہوں دربان کو بلاؤ ارچشیر نے حکم دیا تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے مجھے یہ بتاؤ کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں کیا ہے ان کے پاس دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دھورہ ہو گیا سردار اندر زگر کو فوراں بلاؤ ارچشیر نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا کیا ہے ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں کماندار نے جواب دیا ان میں لڑنے کا جذبہ ہے میں نے ان کے نعرے سنے ہیں وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے پہر جاؤ اندر زگر آ رہا ہے مجھے اپنے سلار پر بھروسہ ہے اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے اندر زگر اردشیر بستر پر نیم دراز تھا اپنے ایک اور نامور سلار سے کہنے لگا کیا تم نے سنا نہیں کہ کارن بن کریان بھی مارا گیا ہے کباز بھی مارا گیا ہے اور انوشجان بھی مارا گیا ہے اندر زگر کی آنکھیں ٹھہر گئیں جیسے حیرت نے اس پر سکتہ تاریخ کر دیا ہو اسے بتاؤ کماندار اردشیر نے کماندار سے کہا کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا کماندار نے سلار اندر زگر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے موقع کے کنارے کس طرح شکست دی ہے اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدین کی فوج کس طرح بھاگی اندر زگر اردشیر نے کہا ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہیں یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ تم اس علاقے سے واقف ہو تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گسیٹ کر لڑانا چاہیے وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں اندر زگر نے کہا اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا میری نظر میں دلجا موضوع علاقہ ہے اس نے کماندار سے پوچھا ان کی گھوڑ سوار کیسے ہیں ان کی سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں کماندار نے کہا ان کی سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے وہ جم کر نہیں لڑتے ایک حلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے اندر زگر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے ہم ان سے کئی گناہ زیادہ فوج لے جائیں گے میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں اندر زگر ارد شیر نے کہا یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے اس پر غور کرو یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لڑتے ہیں کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے اور اس پر بھی گوھر کرو اندر زگر مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں یہ ان کی کمزوری ہے یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے نہیں شہنشاہ کماندار نے کہا فارس کے جن علاقے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں اندر زگر نے کہا میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے یہ ہمیشہ بھاگی رہے ہیں ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی ان کی وفاداریاں مدینے والوں کے ساتھ ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو ارچیر نے کہا انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے اندر زگر نے کہا انہیں بوکھا رکھا ہے ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے بوکھیں مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے یہی ان کی قوت ہے کماندار نے کہا ورنہ ایک آدمی دس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کپڑوں میں ملبوس آدمی ذرہ پوش کا قتل نہیں کر سکتا مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا اور چھیر نے بلند آواز سے کہا اندر زگر ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیرنا جو ہماری ریایا ہیں انہیں دھوکھا دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں پہلے ان کا صفایہ کرو جنہوں نے ہماری شہنجائی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے اس کے بعد ہم ان کا صفایہ کریں گے جو ہمارے سائے میں ساپوں کی طرح پل رہے ہیں اسی روز اردشیر نے اپنے وزیر اندر زگر اور اس کے ماتحد سالاروں کو بلائا اور انہیں کہا کہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہیں خاتمہ کر دیتے لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے صرف دو محارکوں میں ہمارے چار سالار مارے گئے ہیں اردشیر نے کہا ان چاروں کو اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا لیکن ان کے مر جانے سے کسرہ کی طاقت نہیں مرے گی سب کان کھول کر سن لو جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا اس کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے فارس کی سرد میں قدم نہ رکھے اندر زکر تم مدائن اور اردگرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جاؤ سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دلجہ کے مقام پر پہنچ جائے تم اس سے جلدی دلجہ پہنچ جاؤگے وہاں خیمہ زن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا جو ہی وہ آج ہے دونوں مل کر مسلمانوں کو گیرے میں لینے کی کوشش کرنا ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کی گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں تمہیں زرتشت کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت اندر زکر دونوں فوجوں کا سپہ سلار ہوگا اندر زکر تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے شہنشہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے سلار اندر زکر نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں احسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو اردھ شیر نے کہا لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اگر احسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں احسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے اسلام پھیلتا چلا گیا اور احسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے عراق کے اس علاقے میں کھٹے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لئے آزاد کر دیا تھا ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں مستم بن حارسہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے لیکن ایسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا مورخوں نے لکھا ہے زرطشتی سلار اندر زگر حرمس کی طرح ظالم نہیں تھا مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا ایسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا اسے اب ایسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا وہ اطلاع ملتے ہی دوڑتے آئے اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ اندر زگر نے کہا میں اس کا ازالہ کروں گا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلار ہمیں فوراں بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے ایک بوڑے نے کہا ہم آپ کی ریایہ ہیں ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے ہمیں کوئی شکایت نہیں ایک اور نے کہا آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں مسلمان بڑے چلے آ رہے ہیں اندر زگر نے کہا شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے چار سالار مارے گئے ہیں آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں ہم آپ کی ریایہ ہیں ہمیں حکم دیں ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا اندر زگر نے کہا میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں ہمیں زمین کی کسی کھتے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے مسلمان صرف اس لیے فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جذیب اصول کرتے ہیں کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کیا تم پسند کروگے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں کیا تم برداشت کر لوگے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لانڈیا بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں ذرا غور کروگے تو سمجھوگے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں اسے اور زیادہ طاقت پر بناو اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ اندرزگر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتہل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریر کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کرتا ہے وہ جوان اور کمسن لڑکیوں اولت زمین میں دبا دو عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں جوان آدمی ہتھیار گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں